دوستو کئی بار آپ نے ایسا سنا ہوگا یا آپ نے ایک ساتھ بھی شہد ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی اپلیکیشن اپلائی کری ہے اور امیگریشن کو آپ نے کچھ انفرمیشن بھول گئے یا ان کو کچھ بتانا ہے کچھ ڈاکمن آپ نے بھیجا ہے ان کو اور آپ کوئی لگ رہا ہے کہ کیسے ان کو انفرمیشن بھیجی جائے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ آئی آر سی سی ویب فارم پہ بھیج دیتے ہیں کئی لوگ ای میل پہ بھیج دیتے ہیں میرے کو بتایا پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں دس سال پہلے تک ہم لوگ فیکس کرتے تھے تو ایک کیس میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک بھائی صاحب تھے تو انہوں نے انفرمیشن بھیجنی تھی امیگریشن کو انفرمیشن ملی یا نہ ملی اپلیکیشن ان کی ریفیوز ہو گئی اور انہوں نے پھر ایک کیس کر دیا تو وہ کیس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا دیکھتے ہیں اور اویسلی کیس اس لیے آیا کیونکہ ان کو پہلے ریفیوز ہو گیا تھا اور جج نے بھی ان کی بات نہیں سنی that means کہ انہوں نے جو بھیجا تھا ان کو ای میل سے امیگریشن کو وہ بھی جج نے نہیں مانا کہ آپ کا گیا ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا اس کیسے جو ڈسکشن آج کر رہے ہیں اس کو چھوٹا رکھیں گے not more than 10 minutes کہ آپ کو اس کیس سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کم سے کم یہ معلوم پر جائے گا کہ امیگریشن سے جب بھی بات کرنی ہے کوئی انفرمیشن بھیج نہیں ہے تو کیسے کرنا چاہیے کیا گلتی آبوائیڈ کرنے چاہیے جس سے کہ آپ کو بھی یہ سب بھکتنا نہ پڑے تو اس کے میں نے ایک آہ سکرین پہ دکھا رہا ہوں آپ کو کیس کا نام دیا ہوا ہے ایڈم سوسیس کینڈا اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں میں نے اپنے نوٹس بنا رکھے ہیں جو میں آپ کو ایزلی سمجھا دوں کہ بھی کونسی ڈیٹ کو کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا تو دیکھتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں مارچ تین دوزار سولہ کو اپلیکنٹ آیا کینڈا میں ٹی آر وی میں تیمپری ریسنٹ ویزا میں اور اس نے جو کچھ کیا ہے نیا جب بھی رہا میریج اس کی ہو گئی فروری بارہ دوزار سترہ میں ایک سال بادشادی ہو گئی اور اس نے ایک جولائی کو دوزار سترہ کو اس نے اپی آر ڈالا اپی آر میس اپلیکیشن فور پی آر ڈال دیا انڈر سپاؤس ان کینیڈا کلاس ڈیسیمبر سیون ٹو تھاؤزن نائنٹین کو اس کو ایک لیٹر آ گیا کہ بھئی آپ اپنی جو کرمینل پاسٹ ہے اس کے بارے بتائیں ہو سکتا ہے یہ باربادوس سے تھے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کرمینل کیا ہوا آپ کو کنوکشن تھی اس کے بیس پہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا یہ ٹو تھاؤزن وان اور ٹو تھاؤزن فور میں ان کا شاید کرمینل پاس تھا ان کو تھرٹی ڈیس دیئے امیگریشن نے اپنی طرف سے کہ آپ کو اگر ری ہی بیٹیشن اپلائی کرنا ہے تو آپ اپلائی کرلیں تیل آ جانوری میں نے اس کو سپیلنگ پھلی دیا تیل آ جانوری سیونتھ نائٹ مینز کہ دسمبر ساتھ کو جو ان کو ایمیل آئی ہے اور ان کو تھرٹی ڈیس دے دیا جانوری سیونتھ کو آپ اپنا ری ہی بیٹیشن کرلیں ایک دن پہلے جانوری سکس کو جو جانوری سکس کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمیل بھیجی آئی امیگریشن کو کہ بھئی ہماری اپلیکیشن کو آپ ری کنسٹر کریں کیونکہ جو بھی فیکٹرز ہیں we don't want to go there کیا آپ ری کنسٹر کرلیں اور یہ بھی ایکٹویلی this is also a wrong comment this comment does not belong here I'm just going to delete this all right so انہوں نے ایک جو جو ایمیل کری جانوری چھے کو اور جانوری چھے کو انہوں نے کہا کہ آپ ری کنسٹر کریں اور یہ انہوں نے سوچا کہ ایک دن رہ گیا ہے اور شاید ان کو دن مل جائیں گے اور ایمیگریشن کو یہ information پہنچ جائے گی تو ایمیگریشن کو information پہنچی نہ پہنچی بار میں دیکھیں گے لیکن جانوری ٹوینٹی سیکنڈ کو جانوری ٹوینٹی سیکنڈ کو ان کو ڈنائی کر دیا کہ آپ بھائی آپ نے اپلیکیشن فائل نہیں کری آپ inadmissible ہیں اور that's it you got to go back that means کہ application تو پرانی ختم ہی ہو گئی اور آپ کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا تو applicant نے بعد میں کہا کہ نہیں جی ہم نے تو ایک ریکویسٹ فائل کری تھی جانوری دو کو پہلے کہا جانوری سیکنڈ کو بھی ہم نے ہم نے فائل کری تھی application کہ آپ ہمیں اور ٹائم دے ہمیں ٹائم چاہیے لیکن اس کے بارے میں بھی ایمیگریشن کا ہمیں تو جانوری چھے کو پھر بھیجی تھی ہم نے تو وہ بھی وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں ملی تو آپ دیکھتے ہیں کیس کیا ہے یہ کیس تھوڑا سا سمجھ گیا ہوں کہ ہم تو information بھیج رہا ہے immigration کو بہت ساری لیکن immigration کہہ رہا ہے بھی ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے آپ پتہ نہیں کہاں بھیج رہا تو یہ case ہے Adams vs Canada اور اس کو آپ اگر آپ google پر ڈال کیا پڑھنا جائے میں اس کا لنک بھی ڈال دوں جس میں سب کچھ دے رکھا ہے یہاں پر کہ کیا کیا ہوا ہے you don't you know i would not read everything but آپ پڑھل لینا اس کو روکے اور ultimately جو application ہے کہ انہوں نے challenge کر دیا کہ immigration نے ہماری بات نہیں سنی immigration کو ہم نے information بھیجی اور immigration نے ہمیں time نہیں دیا تو یہ challenge ہے اور judge نے کہا کہا اس پہ ہم آگے گوھر کرتے ہیں اس کو میں نے highlight بھی کر رکھا ہے hey janvary janvary 6 کا تو میں نے highlight کر رہی اس کو میں بات کر چکا ہوں janvary 6 والی میں application میں right here یہ والی number 4 میں یہ وہ چیز ہے یہاں پر اور پھر آگے دیکھیں on janvary 22nd the officer یہ دیکھی میں یہ اس کو پڑھ رہا ہوں on janvary 22nd کو officer issues a decision مطلب refuse کرنے کا the officer considered the janvary 6th 2020 email but found that no rehabilitation application had been filed applicant was inadmissible اور اس نے آگے پھر وہ agency consideration کو بھی کر کے منہ کر دیا alright so respondent dispute that any extension letter was received by ircc and submitted انہوں نے ایک immigration ایک افیڈیوٹ بھی دیا اپنی درف سے کہ بھائی ہم آپ کو لکھ کر ہم آپ کو حلف نامہ میں دے دیا کہ ہمیں کوئی email آئی نہیں آپ کی اور پتہ نہیں آپ نے کہاں بھیجی اور کیا بھیجی تو judge نے کیا کھا اس کے اس پہ ہم جمپ کرتے ہیں i'll go there right quickly on it just a minute یہ دیکھیں یہاں پر uh section number 20 میں pair of 20 میں انہوں نے بتایا کہ applicant نے ایک افیڈیوٹ دیا کہ ہم نے ایک افیڈیوٹ دیا کہ ہم نے extension request letter ڈالی تھی by attachment on the email on january 2nd دیکھیں پہلے january 6 کا بولا پہلے january 2nd کو بھی پہلے انہوں نے ڈالیا so uh affidavit require attaches uh it's exhibit a printout from the applicant's spouse gmail account showing an unlabeled message from january 2nd 2020 at 842 to irc's email لیکن اس کے اندر جو انہوں نے دیکھا judge نے دیکھا کہ اس میں کوئی identifier نہیں تھا کہ یہ message کیا ہے کیا تھا اس کے اندر اور یہ کس کے related تھامنا اس میں کوئی file number تھا نہ message تھا اور there is no content to the email دیکھیں یہ بڑا بڑی important بات ہے کہ email تو آپ نے دکھا دیا کہ sent folder میں ہے ہمارا چلا گیا لیکن اس کے اندر کیا message تھا یہ نہیں ہے اس میں show کر رہا اور کیا heading کیا لکھا تک کچھ نہیں show کر رہا اس میں تو یہ لکھا ہے کہ printout shows only a message has a document attachment but the document is not identified it appears in printer printout as a document 5 only اس سے ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا کہ آپ نے کیا لکھا تھا اس طرح سے انہوں نے کافی ایسے بار بار کہا انہوں نے کہ نہیں ہمیں لکھاتا لیکن judge نے یہ مانا نہیں ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کئی بار جب آپ immigration کو email کرتے ہو تو وہاں سے autoresponder آتا ہے کہ بھی email آگے ان کے پاس کوئی autoresponder بھی نہیں تھا اس میں number 23 میں لکھا ہوا ہے کہ email is not accompanied by acknowledgement of the seat of confirmation of rec receipt and there's no printout from the email box to show that there was no bounce back bounce back بھی ہوا ہے ایسا بھی نہیں ایسا بھی نہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مطلب it is unclear from the printout کے آپ نے یہ printout the message from the email send box ہے کہ آپ نے آپ اپنے آپ بھی بنا لیا اس میں انہوں نے آپ نے affidavit دیا اس میں کچھ نہیں دکھا کہ آپ کے پاس یہ send proceed جو آئی ہے کہاں سے آئی ہے تو یہ بھی یہی proper نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کافی سارے باتیں ایسے کری ہیں کہ دیکھیں جب آپ آپ نے اگر دوسری email اگر آپ بولتے ہیں دوسری email چھے چھے طریقوں بھیجی پہلے آپ نے اگر جنوری دو کو بھیج دیا گا چھے طریقوں بھی بھیجی ہے تو جنوری چھے کی جو email ہے اس میں ایسا کچھ لکھا نہیں ہے کہ آپ اسی second January کی email سے ہی آگے کچھ اپنی بات چیت کر رہے ہیں that means اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ آپ extension مانگ رہے ہیں لیکن آپ نے کچھ اس کو conversation کو continue نہیں کیا کہ بھی پہلی email میں یہ ہوا دوسری ایمیل میں میں آپ کو دوبارے بھیج رہا ہوں ایسا کچھ لکھا نہیں ہے that means کہ جنوری پیارگراف نمبر 27 میں پڑھا ہوں جنوری 22nd میں آپ نے جو اس کا جو جو منشن ہے اس کا کوئی منشن آیا نہیں جنوری سے اس کی ایمیل میں تو اس سے ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ آپ کی کوئی conversation آپ کی چل رہی ہے امیگریشن سے نہیں چل رہی ہے اس کا کوئی لنک نظر نہیں آ رہا اس کے بعد 28 میں انہوں نے پھر رہی کہا ہے کہ there's no evidence that the applicant did not follow up with the IRCC as the status of any pending request either before or after the decision some follow up with the applicant would have been respected so اس کر کے مطلب انہوں نے اس کو ڈینای کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے میسیج بھیجا اور امیگریشن نے بھی افیاد مانگے واقعی ہمان پاس کچھ نہیں آیا اس کے ساتھ سے ہم اسی کھتے گا ہے i don't want to read everything actually the conclusion is very clear on application on pack of 31 application is dismissed اس میں اس میں ساہر صاحب کا نام دے رکھا ہے وکیلوں کا نام دے رکھا ہے جج صاحب کا نام دے رکھا ہے اور pretty much یہ کیس پورا لکھا ہوا ہے سپتمبر 13 کو یہ heard ہوا ہے اور اس میں سب کچھ دے رکھا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں pretty much you can go to google and type the case اس میں ہم نے سیکھا کیا actually جب بھی ہمیں میگریشن کو کچھ ایمیل بھیجتے ہیں ایمیل کی کوئی guarantee نہیں ہے کہ ایمیل جائے گی نہیں جائے گی آپ نے یہاں سے send کر دی وہاں پر گئی انہیں کی first of all we don't know اگر وہاں سے ایک auto responder آتا ہے کہ ہاں مل گئی تب تو تھوڑا بہت یہ ہے کہ ہاں اندر ان کے inbox میں چلی گئی ہے اگر auto responder نہیں آتا ہے we have no idea نمبر دو اگر auto responder آتا بھی ہے یہ بھی کوئی guarantee نہیں ہے کہ جو آپ نے attachment کیے ہیں یہ attachment ان کو مل گئے ہیں نہیں مل گئے ہیں there is no guarantee کئی بار attachment میں size بڑا ہوتا ہے تو وہ kick off ہو جاتا ہے وہاں سے جاتا نہیں ہے اترتا نہیں ہے وہاں سے ان کو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا یا اس کا format ہے وہ شاید کھلنا پائے تو یہ بھی problem ہو سکتی ہے تو اس کر کے جب بھی آپ ایمیل بھیجیں ہیں اسے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو جو message attachment کی جگہ اندر لکھا ہوا ہے اس کا چلا گیا read receipt ہے کے نہیں ہے auto responder ہے کے نہیں یہ ثبوت رکھنا چاہیے دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو جو واقعی ثبوت چاہیے ہیں کہ information چلی گئی ہے تو آپ کو IRCC web form کرنا چاہیے IRCC web form جب آپ کرتے ہیں تو اس کے کم سے کم دو اے تین اس کے screenshot آتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ screenshot کو آپ save کر کے رکھو کہ پہلے screen میں کیا لکھا دوسرے screen میں کیا ہے جب attach کرتے ہیں اس میں کیا ہے اور last میں جب confirmation جب اس کا success آتا ہے تو اس کا بھی آپ screenshot رکھیں تو یہ یہ جرور کرنا چاہیے اور اس میں اپنی email سے آپ کرتے ہیں تو آپ کی email پہ بھی ایک ایک response آتا ہے کہ یہ چلا گیا یہ یہ طریقہ ہے immigration کرنے کے لئے کیونکہ بغیر ثبوت کے تو انہوں نے آپ کی application پھر ویسی دیکھنا ہے جو بغیر information کے بغیر آپ کے message انہوں نے decide کرنا ہے تیسری چیز یہ ہو جو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی proof چاہیے تو آپ fax کریں اگر آپ کے پاس fax number کنیڈین ہائی کمیشن offices کے fax number دیئے ہیں ان کی website پہ اگر آپ کو fax ہے تو fax کریں fax کی receipt is the best کیونکہ اس کا تو confirmation آپ کو پتا لگ جاتا ہے ہاں وہاں پر confirm ہو گیا وہاں پر کس نے پڑھا نہیں پڑھا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن at least آپ کا پاس ایک send کا confirmation ہے transmission confirmation and that is the good proof کے message چلا گیا ہے چوتھی جو ایک ایک technique ہے وہ تو اگر آپ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہمیشہ آپ by written بھیجیں جو پرانے زمان میں ہوتا تھا کہ registered dark سے بھیجتے تھے ابھی بھی اگر آپ کو کوئی information بھیجنی ہے اگر آپ تھوڑی سی اگر محنت کریں تھوڑا سا اگر trouble کریں تو آپ ایک regular سادے کاغس میں جو پرانے زمانے میں کاغس پہ ہاتھ سے لکھتے تھے جو if you still remember how to write this letters ویسے لکھ کر registered post میں جاکے ان کو یادہ courier سے کریں کم سے کم آپ کے پاس ایک tracking تو ہے کہ آپ کی information گئی ہے تو یہ ضرور ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس case سے کہ ہمیں جو بھی ہمیں message ہم بھیجتے ہیں immigration کو اس کا ثبوت ہونا چاہیے بغیر ثبوت کے کوئی بات آپ کی سنینی جائے گی all right so that's what i want to say so اس طرح کی cases میں میرے پاس روگ بھیجتے ہیں کہ اس کو پڑھے بتائیں کیا ہے اس خندر تو اگر آپ کو بھی اگر اس طرح کی cases کو آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہے آپ کی کوئی غلطیاں بس سکتی ہیں تو آپ میرے کو جرور الگ سے email لکھیں کہ اور میرے کو بتائیں کہ کون سے case کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کے لیے میں اگر آپ کے پاس already case ہے تو اس کو میں analyze کر دوں گا اور اگر نہیں ہے تو میں ڈھونڈ لوں گا کہ اس طرح کی cases آپ کے subject مطابق کون سے ہو سکتا کیونکہ میں نے misrepresentation پہلے بہت سارے case بنائے ہیں تو اس پہ بھی لوگوں نے پسند کیا ہے اور اس کے لیے آگے ہم ایک membership رکھتے ہیں کیونکہ ہر ایک case میں تھوڑا time لگتا ہے search میں analyze کرنے میں notes بنانے میں تو میں ایک special ایک الگ سے membership ایک group بناؤں گا تو اس میں we will charge a flat fee you know maybe five dollars or nine dollars a month اور اس میں only those people who are members of that group will get to know and they can ask me questions اور میں ان کا جواب دوں گا اور analyze کر کے آپ کو دوں گا Thank you very much take care اور ضرور اس کے comments دے میرے کو آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ہائے تو ہائی